ہیلو گائیس کیسے ہیں آپ لوگ نالچ انسپاریشن کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں وزیر ازر مہدی گائیس آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی فضی اور فضی میں کیا ڈیفرنس ہیں اور یہ اکثر کمپیٹیٹیو ایکزیم میں پوچھا بھی جاتا ہے تو گائیس اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں اوکی گائیس تو پہلا ورڈ جو آپ کے سامنے آرہا ہے وہ ہے فضی گائیس فضی کو یاد رکھیں فضول سے ٹھیک ہے جی اب فور ایزامبل کچھ لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی لائیف میں کی وہ معاملی معاملی ڈیٹیلز نکتے وہ کیا کہتے ہیں معاملی معاملی خامیاں ڈونتے ہیں چیزوں میں ٹھیک ہے جی تو اس کا ملک ہے ایسا شخص جو چھوٹے چھوٹے ڈیٹیلز کے چیزوں کے ڈیپ میں جاتا ہے ٹھیک ہے جی یعنی فضول چیز ہے نا وہ ایک طرح سے ٹھیک ہے جی تو اس کے سنننمس جو ہیں وہ فاسٹی ڈیس ہے جی اگزیکٹنگ میٹیکیولیس یہ ساری چیزیں اس کے سنننمس ہیں اچھا گائیس ایک اور چیز آپ پہ یاد رکھیں فضی کا میننگ یہ بھی ہے کہ اور پریسائز یعنی زیادہ اچھا ہو جانا ہے زیادہ کریکٹ ہونا ہے ٹھیک ہے جی اس کا سنننس ایسے بنے گا گائیس ہیس ویڈی فضی آباوٹ وٹ ہی ایٹس اور فضی کے ایک اور میننگ بھی ہے گائیس کہ ایسا آدمی جس کو خوش کرنا بڑا مشکل ہو ٹھیک ہے جی تو وہ بھی ایک فضول آدمی ہوتا ہے اور اس کا ایک اور میننگ یہ بھی ہے کہ il tempered کوئی شخص بتخلاق لیکن گائیس یاد رکھیں یہ بیویس کے لیوز ہوگا جو بیویس کچھ ہوتے جو صرف اپنے امی اور ابو کے پاس جاتے ہیں باقی کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں آپ ان کو فضی کہہ سکتے ہیں فضی بیویس اوکے گائیس اوکے گائیس تو نیکس جو ابھی میں آپ کو بتانگا وہ ہے فضی دیکھیں دونوں کی سپیلنگ تقریباً سیم ہیں لیکن اس میں زیٹ آرہا ہے اس میں اس آرہا ہے فضی کو یاد رکھیں گائیس فضی لوجک سے اگر آپ نائن کلاس میں پڑھتے ہو یہ ٹین کلاس میں میچ پڑھی ہے تو اس میں بھی فضی لوجک کا ذکر آتا ہے گائیس فضی لوجک کیا ہے جس کی ویلیو ون اور زیرو کے بیچ میں ہوتا ہے یعنی کنفرم نہیں ہوتی ہے تو گائیس فضی کا مطلب بھی ہے کی ویک امپریسائس گائیس اس کا سینٹنس ایسے بنے گا کی مائی ری کلیکشن آف دیٹ ایونٹ اس فضی یا پھر گائیس آپ اس کو فوٹو کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ مطلب دیٹ فوٹو اس فضی ٹھیک ہے جی وہ کلیر نہیں ہے جی اس کا مطلب ہے انکلیر انفوکس چیز اور اس کو یاد رکھیں میت کے فضی لوجک سے سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو تھینکیو گائیس امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی اور میرے دوسری ویڈیوز کو بھی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا